اللہ علیہ وسلم ناممکن خواب لگتا ہے لیکن اس عمل کے ذریعہ اللہ کے فضل سے وہ بھاگتا ہوا آپ کے پاس لوٹ کر آئے گا اور جسے آپ چاہتے ہیں ان سے آپ کی شادی بھی ہوگی اس کے لیے سب سے پہلے اس کی ناراضگی کا ختم ہونا بہتی ضروری ہے اور اللہ تعالی اس کے دل میں آپ کے لیے لوٹ آنے کی بات بھی ڈالے گا آپ کو چھوڑ کر گئے جس انسان کو طویل یعنی لمبا عرصہ ہو گیا ہے اس عمل کے ذریعہ انشاءاللہ اسے آپ کی یاد بھی آتی ہے اور وہ اس قدر بیچین ہو اٹھتا ہے کہ اسے لوٹ کر آپ کے پاس آنے کے سوا کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا ہر طرف سے اس کا دل اچھٹ جاتا ہے جائز مقصد کے لیے آپ اسے پڑھیں گے ناپاکی میں نہیں پڑھنا ہے وضو بنا کر ہی یہ عمل آپ کریں گے ایک سفید دھاگہ کوئی سا بھی آپ لے لیں سوتی ہو تو اچھا ہے نہیں تو سلائی مشین کے گٹے کا دھاگہ بھی آپ لے سکتے ہیں تقریباً دو فیٹ لمبا ہو جس کی دو حصے یعنی ایک ایک فٹ کے دو حصے آپ کو برابر کر لینے ہیں دھاگے کو برابر کٹ لینا ہے دھاگے کے ان دو ٹکڑوں پر آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا پوری توجہ اور دھیان آپ کا عمل میں ہی ہونا چاہیے اس لیے چاہے تو دیر رات تک کبھی بھی اسے کر لیں یا جب آپ کو موقع ہو کر سکتے ہیں بیٹھ جائیں اور پڑھیں سب سے پہلے سخر لکم مافل اردی جمیعہ سات مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر بار آخر میں سامنے والے کا نام ایک بار لے لینا ہے پڑھنے کے بعد اس دھاگے کے ٹکڑے پر آپ ایک بار پھوک مار دیں اس کے بعد اب دوسرے دھاگے پر بھی ٹھیک ایسا ہی آپ کو کرنا ہوگا سخر لکم مافل اردی جمیعہ سات مرتبہ پڑھنا ہے لیکن اس میں ہر بار آخر میں خود کا نام لینا ہوگا اور دوسرے دھاگے کے ٹکڑے پر ایک بار پھوک مار دینی ہے اس طرح سے ان دونوں دھاگوں پر آپ نے پڑھ کر دم کر دیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے دونوں دھاگوں کو ملا لینا ہے اور یا اللہو یا ودودو یا جامعو ایک بار پڑھتے ہوئے ان دونوں دھاگوں کو ملا کر ان پر ایک گرہ لگا دینی ہے یعنی ایک گانٹ لگا دینی ہے دوسری بار پھر سے یا اللہو یا ودودو یا جامعو ایک بار پڑھیں اور پھر سے جو پہلی گرہ یعنی پہلی گانٹ آپ نے ان دونوں دھاگوں کو ملا کر جو لگائی تھی ٹھیک اسی طرح سے اس سے تھوڑی دوری پر دوسری گرہ بھی لگا دیں گے آپ کو ٹھیک اسی طرح سے پڑھتے چلے جانا ہے اور برابر کی دوری پر کل سات گرہ لگا دینی ہے اب وہ دونوں دھاگے سات گرہ سے ایک دوسرے سے بند چکے ہیں آخر میں اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کر لیں کہ اس کی ناراضگی ختم ہو اور وہ آپ کے پاس چلا آئے اور آپ کا نکاح ان سے ہو جائے اس دھاگے کو آپ کو اپنے پاس کہیں حفاظت سے کام ہونے تک رکھے رکھنا ہے کوئی اور اسے ہاتھ نہ لگائے نہ دیکھیں کام ہونے کے بعد پیڑ پودھوں کے گملوں میں جڑوں میں اسے کہیں دفن کر سکتے ہیں جہاں پیعت بھی نہ ہو کسی کے پیر نہ پڑتے ہو یا پھر ندی طالعہ وغیرہ میں اسے بہا سکتے ہیں لیکن پھینکنا نہیں ہے اللہ پاک آپ کی ہر جائز مراد پوری کر دے